ایدالعظہ صبح سورج نکال دے تو دوستو ویڈیو پورا دیکھتے رہیے کہ آج کا دن ایدالعظہ کا دن کیسا گیا ہمارا یہ میں آپ کو پورا دکھاؤں گا انشاءاللہ تو بھائی یہ ہے ہمارا نیا کپڑا ایدالعظہ کا سفید کپڑا ولوک کے ساتھ ساتھ تکبیرات بھی پڑھتے رہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر قبیر والحمد للہ کثیر و سبحان اللہ آج کا دن بھائی سنت ابراہیم کو آج ہم انشاءاللہ اپنائیں گے آج سنت ابراہیم کا جہاں انشاءاللہ اپنائیں گے تو یہ ہمارا کا پورا ماشاءاللہ ہم نے پہن لیا تو یہ ہے اپنا ایتر خوشبو وغیرہ لگا کر جانا چاہیے ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں اور آج کا دن تو بہت زیادہ خاص دن ہے ایدالعظہ کا دن ہے یہ رہی ہماری ٹوپی ماشاءاللہ اور یہ ہم ماشاءاللہ اکتم سے تیار ہو گئے الحمدللہ تو چلتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ صبح جیسے ہوتی ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کیا ماحول ہے ممبئی میں فجر کی نماز ہم نے ادا کر لیا ہے اب تکبیرات پڑھنے جا رہے ہیں مائک میں تو تکبیرات پڑھنے کے بعد پھر ملیں گے اور یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بندہ ابھی تک سویا تھا اٹھا نہیں ہے فجر کی نماز فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا ہے اور تکبیرات پڑھنے لگیا ہے بھگ یہاں سے نہ لے بھگ نہ آیا نہیں یہ ناپاک ہے تو فائنلی دوستو بکریت کی نماز یعنی عید العظہر کی نماز ہم نے پڑھی لیا اور اس وقت سارے آٹھ بج رہے ہیں اور ہمارا بکرہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہے یہ ہمارا بکرہ ہے اس کو آج ہم زبا نہیں کریں گے اس کو باسیت کو زبا کریں گے انشاءاللہ بھائی بارش بھی ہو رہی ہے لوگوں کو بہت پرابلم بھی ہو رہے ہیں میں آپ کو باہر کا نظارہ دکھاتا ہوں کہ کیا نظارہ ہے ابھی یہ ہے کسائی کھانا کسائی کھانا میں یہاں پہ بکرے وغیرہ زبا ہو رہے ہیں اور پانی کے ساتھ ساتھ دھائی کھون بھی بہ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قربانی کو قبول کریں اتنے سارے جانور جو ہے آج زبا ہوئے ہیں یہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بارش ہو رہی ہے بہت زور کی بارش ہو رہی ہے لوگ لیکن بھیگ بھیگ کر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں لوگ جو ہے بھیگ بھیگ کر کام کر رہے ہیں قربانی منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں عیدالعظہ سنت ابراہیم کو پولو کر رہے ہیں اس وقت میرے گلی کا ماحول ایسا ہے باہر کا ماحول میں آپ کو کیسے دکھاؤ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ بارش موت ہو رہی ہے جس کے وجہ سے باہر جانا تھوڑا پرابلم لگ رہے ہیں تو دیکھتے کیا ہوتا ہے آگے تو بھائی یہ رہا نل کٹر بکرائیت کی نماز کے بعد فوراں اپنے ہاتھوں کے ناکھون جو ہے انہیں کٹ لیں کیونکہ یہ نبی کا سنت ہے تو ہمارے ناکھون دیکھ سکتے ہیں دس دنوں میں کتنے زیادہ بڑھ گئے مطلب بکرہ ناکھون سے زبا کر دوں گا میں سمجھ رہے گا اتنا بڑا ہو جائے ناکھون تو فائرنی دوستو اب دیکھ سکتے ہیں میں نے ناکھون وغیرہ کٹ لیا ہے سب سے بڑی دوب کی بات تو یہ ہے کہ میں بلکل اکیلا ہوں سب گاؤں میں ہے میرے گھر والے جتنے بھی میری فیملی جو ہے گاؤں میں ہے تو میں اکیلا ہوں مجھے ہی سب کچھ کرنا پڑے گا گوش بھی پکانا پڑے گا سمجھ وغیرہ بنانا پڑے گا شرکمہ بنانا پڑے گا تو مجھے اکیلا ہی کرنا پڑے گا کیا کر سکتے بھائی زندگی میں بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو ابھی بھائی سمجھ وغیرہ نئی بناوں گا فیلال میں ابھی چائے بنانے جا رہا ہوں تو چائے بناتے پہلے یہ ہم نے پتیلے میں پانی ڈال کے چائے بنا رہے ہیں اور یہ ہماری چائے پتی ہے چائے پتی ڈالتے ہیں سواد کے انسار سواد کے انسار شکر ڈالتے ہیں میں بہت نیٹا کھاتا ہوں تو شکر بھی میں نے بہت زیادہ ڈال دیا ہے اب چائے ہماری بنکے تیار ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے چھک لینا ہے خزانہ صرف خزانہ ہی خزانہ ہے دوریمون کا جو تھائلہ ہے یہ ہمارا دوریمون کا ڈببہ ہے اب اس ڈببے کو ہم پیر سے سپورٹ دے کے کھولیں گے اور کھولنے کے بعد یہاں پہ ہمیں مل گیا توس توس کے ساتھ مل گیا ہمیں تھوڑا چھوڑا چھوڑا اور توس اور یہ چائے ہاں بھائی میں نے باہر سے سبزی پوری لائیا تو سبزی پوری چائے اور ساتھ میں توس اور چھوڑا تو ناشتہ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ اللہ نے بہت کرم کیا ہے بہت اچھا ناشتہ ہمارا جو ہے اس وقت ہو رہا ہے مجھے تو بس ابھی سونا ہے بکرہ اید میں جو نیند آتی ہے نا اید میں جو نیند آتی ہے نا وہ اور کوئی دن میں نہیں آتی ہے یقین مانو تو فائنلی دوستو ایک انکل کی گھر سے ماشاءاللہ سالن آ گیا ہے گوشت کا سالن مٹن اور ساتھ میں ماشاءاللہ روٹی تو بہت بہت جزا کرلہ سالن جو ہے ماشاءاللہ بہتی لذیذ بنا ہے ماشاءاللہ یہ میں بھی جا رہا ہوں بائٹ کرنے بکریت میں جتنا بھی چاہو سونے کی کوشش کرو لیکن کام جو ہے وہ آ ہی جاتا ہے کہیں سے کہیں کام نکل کے آ ہی جاتا ہے ابھی کام یہ ہے کہ بھائی آپ کو میں دکھا دوں دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے چمڑے تو ابھی یہ چمڑے لوڈ ہو رہے ہیں وہاں رکشہ آئی ہے رکشہ میں ہم چمڑے کو لوڈ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ سو کے اوپر چمڑے آ گئے ہیں سو دیڑسو بکری کی چمڑے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم یہ چمڑا جو ہے لوڈ کر رہے ہیں فائنلی دوستو شیرکوما جو ہے ہم نے تیار کر لیا ہے بنا لیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں شیرکوما میں ہم نے تھوڑا کاجو بادام کسمیس ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ بنایا ہوں بہت ہی لذیذ بنایا ہوں خوشبو تو میں کیا ہی بتا ہوں آپ پر اتنی زبردست والی خوشبو آ لیا ہے ماشاءاللہ تو ہمارا شیرکوما بن کے تیار اور اب ہم جا رہے ہیں شیرکوما پینے میں رات بڑھ سویا نہیں تھا تو میں سو گیا تھا اثر پڑھ کے ابھی سو کے اٹھاؤں سات بجے دیکھتاو بہار کا ماحول کیا ہے بہار کا ماحول ابھی ماشاءاللہ گرم ہی لگ رہا ہے اور مہین بھائی اے سونو گوش لے کیا سونو بیڑا بلوگ میں آیا تو اگر گوش نہیں لیا تو پھر دیکھ لی دیکھ لے پھر دیکھ لے پھر دیکھ لی گوش نہیں لگ بھائی لوگ عیدو لڈھا آپ لوگ کا کھسا گیا سب کے بکرے کڑ گیا ماشاءاللہ ایک بچہ ہے بھی اور یہ ایک بکرہ یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو کل پونیں گے کسی ہے یہ بہل ہو چیتا ہے اس وقت آٹھ بچ کے بیس منٹ ہو رہے اور ابھی ماشاءاللہ ہم سب یہاں پہ موجود ہوئے کیونکہ صبح سے کوئی موجود نہیں تھا سب اپنے اپنے کام میں بیز لیتے ہیں تو آج بار بی کیوں کرنے کا سوچ رہے لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے مرکا اندرہ ارتا کر کے ڈائلوگ مار دے نائی سنیمان شاکر بیٹھا وہ تیری ریز دال دے ناسم مرکا اندرہ تو آج کا وقتی جو ہے ایدل ازہا جو ہے ماشاءاللہ چار ہے تھوڑا مایوسی سے بھی گیا خوشی کے ساتھ بھی جاہا ہے اہی سی آئی تھی رہے بھائی میں کل ہی نہیں پایا اتنی باری سوٹی